اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گا کئی مہینوں سے آپ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اس ٹاپک پر آپ نے ضرور بات کرنی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے آپ کو بریویت سے جوڑتی ہے سنیت سے جوڑتی ہے پرسنی حضرات جو ہیں وہ انہیں ڈسون کرتے ہیں دیکھیں ان کے اوپر ناقدین جو ہیں ان کے ناقدین جو ہیں ان پر اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ دو گروپس میں آپ کو ملیں گے ریلیجیس لوگ مذہبی لوگ بھی ملیں گے اور غیر ریلیجیس لوگ بھی آپ کو ملیں گے اس میں آپ کو سنی حضرات بھی ملیں گے دیوبندی حضرات بھی ملیں گے اہل حدیث حضرات بھی ملیں گے اور اہل تشیعہ حضرات بھی ملیں گے تو اس زمن میں بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں مثال کے طور پر مشیر تھے وفاقی شرعی عدالت کے مفتی غلام سرور صاحب انہوں نے کتاب لکھی تھی پروفیسر طاہر القادری علمی و تحقیقی جائزہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں لکھی گئی تھی تو اس میں انہوں نے پروفیسر طاہر القادری کے اوپر بہت سارے انہوں نے باتیں کی ان کی عربی کو لے کر اور ان کی فہم دین کو لے کر اور عورتوں کے حقوق سے لے کر اور کہا کہ بھئی ان کے جو پوائنٹ اف یو ہے وہ جو ہے وہ ان کا موقف جو ہے وہ اجماع امت کے خلاف اور اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات اسی طرح مولانا ابو داود محمد صادق نے پروفیسر طاہر القادری علماء اہل سنت کی نظر میں کے نام سے کتاب مرتب کی جس کا دوسرا نام خطرے کی گھنٹی بھی معروف ہے اسی طرح محمد نواز خرل نے ان کے بارے میں متنازعہ ترین شخصیت نامی کتاب لکھی اچھا اسی طرح مرکزی دارالعلوم اہل سنت جامعہ رزویہ مزر اسلام فیصل آباد کے بریلوی علماء مولانا غلام رسول رزوی اسی طرح مفتی محمد اسلم رزوی اسی طرح محمد حبیب الرحمن اسی طرح ابو صالح محمد بخش اسی طرح محمد نظام الدین محمد سعید نقشبندی بڑی تفصیل بڑی طویل لسٹ ہے انہوں نے پروفیسر طاہر القادری کے خلاف ایک متفقہ فتوہ جاری کیا جس میں پروفیسر صاحب کو اہل سنت کا دشمن قرار دیا گیا ان کی اقتدام نماز پڑھنے کو بھی انہوں نے ناجائز قرار دیا اور ان کے ادارے منحاج القرآن میں بچوں کو تعلیم دینے سے روکا بھی بڑی تفصیل سے بڑے شد و مد سے اس بڑی کثیر تعداد کے لوگوں نے ان کا اس حد تقرد کی مفتی اشرف قادری صاحب نے پروفیسر طاہر القادری صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ شخص پہلے صحیح العقیدہ سنی اور ہنفی تھا لیکن بعد میں مجتحد بن گیا تو اس کے اوپر انہیں بڑی تفصیل سے بات کی اچھا میں آپ کو اختصارا بتا رہا ہوں اسی طرح گدنی نشین سید عرفان شاہ صاحب نے پروفیسر طاہر القادری صاحب کو شیخ الاسلام کے بجائے شیخ فی الاسلام یعنی بڑا مسلمان کا لقب دیا ان کی جو ہے زیادہ تر ان کا رجحان یہ تھا کہ یہ گستاخی سائیوں کے ساتھ اخلاق کا حکم دیتے ہیں اس لیے وہ ان کے بارے میں اتنے طاہر القادری صاحب کے بارے میں سخت ہوئے سید عرفان شاہ اچھا آپ آجائیں مولانا کوکب نورانی اکانوی صاحب انہوں نے پروفیسر طاہر القادری صاحب پر یہ نقض کی کہ عیسائیوں کو اپنی مسجد میں عبادت کی دعوت دینے کے بعد ہم اسے سنی ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر انہوں نے بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے طاہر القادری کے وجہ طاہر القادری کے لفظ استعمال کی اچھا اسی طرح اہل حدیث میں آجائے تو حکیب محمد عبران صاحب صاحب نے ڈاکٹر صاحب قادری کی اوپر ایک دو کتابیں لکھی ہیں ایک بھی نہیں دو دو کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے اپنے جو ہے ان کتابوں میں تصورِ بدت شرک وسیلہ استغاثہ اور مختلف اور چیزوں کے اوپر جو ہے بات کی ہے اور انہیں کینیڈین شیخ الاسلام اور بعض سلفی اہل علم انہیں شوخ الاسلام کا بھی لقب دیتے ہیں اسی طرح ان کے بہت سارے آپ کو پتہ ہے منتلی پیپرز ہیں الحرار جیسے ہیں اور بھی بہت سا اعقاض ہے اس میں بھی ان پر بڑی تنقیدی مضامین لکھیں علاوہ دیگر مذہبی رہنماؤں میں جیسا مولانا محمد اجمل قادری ہیں مولانا صحف الدین صحف ہیں اسی طرح علامہ محمود احمد رزوی محمد سرفراز نعیمی خلیر الرحمن حقانی بڑی طویل لسٹ ہے قاضی کاشف نیاز اسی طرح علامہ خالد اظہری علامہ بشیر القادری اسی طرح اگر دیوبند کے بھی لوگ ہوں گے تو یہ ایک بڑی طویل فیرست ہے مختلف اعتراضات منحاج القرآن کی طرف سے بہت سارے اعتراضات کے جواب بھی وقتاً فوقتاً ریلیز ہوتے رہے لیکن کہنے کا یہ مقصد تھا یہاں پہ مختصراً میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیونکہ دیکھیں میں کافی عرصے تک انڈائریکلی جو ہے میں نے ان کے ساتھ ایک بڑا علمی جو ہے وہ واپستگی رہی اور کافی علوم میں بھی تو میں بڑا ہچ کی چاہتا بھی تھا کہ کیسے میں بات کروں اس لیے میں ایک وہ عراب کے سامنے رکھ رہا ہوں وہی ہے نا کہ میں اپنی رائے کیا رکھوں چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی ہم کون ہیں کسی کے بارے میں کوئی رائے دے تو اس لیے جب لوگ مجھ سے شخصیات کے بارے میں پوچھتے ہیں میں اپنی رائے کو ہی نہیں دے ہوں گا کیونکہ رائے وہ دے نا جو صاحب الرائے تو ہو کم سے کم میرے جیسے آدمی رائے کیسے دے یہ گستاخی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں بارال تو وہ لوگ جو الحمدللہ سمم الحمدللہ علماء ہیں مفتیان کرام ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں پھر وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اچھا غیر مذہبی لوگوں میں آ جائیں تو ڈاکٹر ڈالقادری پر جن کی طرف سے نقط معروف ہوئی ایک عدالتی فیصلہ تھا نائنٹین نائنٹی میں کوئی فائرنگ کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے تحقیق و تفتیش کے بعد عدالت نے سیمن میں فیصلہ جاری کیا تھا کہ وہ پورا جو ایک فائرنگ کا واقعہ تھا وہ پروفیسر صاحب کا خود کریئٹ کردہ تھا جس میں انہوں نے اپنے مخالفین پر یہ التام لگایا تھا کہ ان پر فائرنگ ہوئی ہے وہ ایکچلی فائرنگ نہیں بلکہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ شہرت حاصل کی جائے تو انہوں نے اپنی رہائشگاہ پر خود ہی فائرنگ کروائی تھی اور اس کے ذمہ داری جو ہے اپنے سیاسی مخالفین پر آئید کر دی تھی اس واقعے کے بارے میں رفیق ڈوگر صاحب کی اللامہ کلیشنکوف اور محمد اشرف ملک کی نامور شخصیات کی ناقابل یقین جان سازیوں کے نام سے تحریریں وہ بھی شائع ہوئیں اسی طرح پروفیسر صاحب کے غیر مذہبی ناقدین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ میدان سحفت سے بھی تعلق رکھتی ہے اس کے اندر بہت سارے صاحبی ہیں کولم نگار ہیں مجیب الرحمان شامی ہیں زیہ شاہد ہیں عطاو الحق قاسمی حسن نصار حسن نصار کو تو چھوڑ دیں ان کا تو آوائی کچھ مزاجی کچھ الگ ہے بہرحال محمد یونس بٹ ہو گئے اباس اتھر کئی لوگ ہیں پھر یہ آپ ادھر آ جائیں محمد اسلام آوان ہیں پھر آپ کا سابر شاکر خرشید احمد ندیم ہے رفیق دوگر اسد خرل ایک بڑی طویل لسٹ ہے پروفیسر افضل الوی ہو گئے چودری خادم حسین ہو گئے عرفان احمد کئی لوگ نے پھر پروفیسر صاحب پر مختلف اقبارات میں تنقیدی کولم لکھے ہیں پڑی طویل لسٹ ہے ایسے تو ہمارے ہاں کوئی بھی تنقید سے بچا نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انہیں کہ پروفیسر صاحب کے دیکھیں نہیں دو انتہائی لوگ دو ایکسٹریم اس وقت مغاشرے میں موجود ہیں ایک تو ان کے بالکل مدہ ہیں اور آپ سے بہت سارے لوگ جو سنتے ہیں وہ ان کے مدہہین میں شامل ہیں اور I'm pretty sure ان کو شاید آج کے ویڈیو پر کچھ اطلازات بھی ہوں اور یہ بھی ہو تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میری پرسنل آرہ نہیں ہے یہ کن کی آرہ ہیں یہ علماء کی آرہ ہیں اور مکتبہ فکر کے سنی علماء کی آرہ ہیں اور وہ ڈاکٹر طاہر القادری کو صحیح منحج پر نہیں سمجھتے اور نہ ان کو فالو کرتے ہیں اور نہ ان کو فالو کرواتے ہیں نہ انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں انہیں مجتحد کہتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری ایک زمانے میں صحیح تھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے ڈیویئٹ ہو گئے صوفی حضرات کے نزدیک بھی پاکستان میں اگر آپ تصوف سے تعلق ہے آپ کا تو آپ تصوف کے علم برداروں کے ہاں بھی طاہر القادری صاحب کا آپ نام نہیں دیکھیں گے وہ بھی انحراف کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے تو بہرحال he has become a very very controversial personality in پاکستان بہت متنازع شخصیت بن گئے انڈیا کا بھی ان کا بڑا دورہ تھا کئی سال پہلے اور انڈیا میں ایک بہت بڑی ان کی جب وہ ہوئے تھے خدبات ہوئے تھے یا لیکچرز ہوئے تھے اس میں ایک بڑا جمع غفیل جو ہے جمع ہوا تھا بارکس میں حدراباد وغیرہ کے علاقے میں ادھر اوپر اور یہ مختلف جگہوں پر انڈیا میں گئے تھے وہ بڑی تعداد میں لوگوں نے آکے ان کی خطابات سنے تھے تو ان کے ایک فالوئنگ ہے ان کے مددان ہیں جو ان کو شیخ الاسلام اور مشتہد مطلق اور قبلہ حضور سے کم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے دوسری طرف ان کے اوپر شدید تنقید کرنے والے ناقدین بھی ہیں جو انہیں عجیب و غریب ناموں سے بلاتے ہیں کوئی طاہرالپادری کہتا ہے کوئی مرتد کہتا ہے کوئی صلیبیوں کا مفتی کہتا ہے جی وہ غریب سے تو ایسے میں اس بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ پروفیسر صاحب کے علمی اخلاقی اور روحانی بگاڑ و فساد پر متدل لق کی جائے کہ ایکسٹریمز یہ بہت دو ایکسٹریمز ہیں تو جس میں ایسی زبان استعمال کی جائے جس میں تضحیق نہ ہو بلکہ اسلاح مقصود ہو اور جہاں جہاں اسلاحی گریفت ہونی چاہیے ماں اسلاحی گریفت ہو دیکھیں نوبیڈی از اباو دی جروس پرودنس نوبیڈی از اباو دلاغ تو پروفیسر صاحب کی زندگی کا ایک تاریخی جائزہ لینے والے کسی صاحب یا قل کو اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا کہ پروفیسر صاحب جاہو جلال مقام و مرتبار اور معاشرتی اور سیاسی جاہو جلال میں انہوں نے ایک اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھا ہے اور اس زمن میں کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس سے لوگ ان سے نالا رہے ہیں پرسنلی ایک زمانے میں اب سے کئی سال پہلے بہت سال پہلے جب یہ کوئی سیاسی شخصیت بھی نہیں تھے اور شیخ الاسلام بھی نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں ان سے استفادہ حاصل کرنے کا مجھے کچھ واقع ملا تھا بہت سال پرانی بات ہے لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے پھر میں نے چھوڑ دیا وہ میں جو ہے کچھ چیزیں سامنے آئیں جیسا کہ سنی علماء بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ پھر سیاست نہ آگئے تو then I know تو پھر تو بہت ہی زیادہ I distant myself میں بڑا احتیاط میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں کسی سے آپ نے اگر کبھی کوئی علم حاصل کیا ہوتا ہے تو اس پر زبان درازی کرتے میں ذرا حیات اس لیے میں نے بار بار یہ کہا کہ چھوٹا مو بڑی بات میں کیا کسی کے بارے میں کوئی بات کروں تو لیکن ایک ادھار تھا آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے کیونکہ بات جو ٹھیک ہے وہ بھی کرنی ہیں ساتھ ساتھ حیاء کا دامن بھی نہیں چھوڑونا ہے تو اسی لیے دبے لفظوں میں جو کہ گیا کہ گیا جو سمجھ گیا سمجھ گیا جو نہ سمجھا نہ سمجھا کیریڈا میں مقیم ہیں کیریڈا میں سنی حضرات کی بھی تعداد موجود ہیں وہ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں گفت و شنید ہو سکتی ہے بات چید ہو سکتی لیکن اسلاح کا دروازہ تو کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوا لیکن اگین بات وہی ہے کہ ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے کوئی اتدالانہ شخصیت مجھے نظر نہیں آتی دیکھیں اس بارے میں پروفیسر صاحب کے جو ہے افکار پر مشتمل ایک کتاب متانازعہ ترین شخصیت پر محمد خالد بھی کا ایک تفسرہ جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عادلانہ سا تفسرہ تھا اس کی کچھ الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ دیکھیں ان کے تفسرے کے الفاظ میں بتا رہا ہوں کس کے محمد خالد کہ متانازعہ ترین شخصیت دراصل پروفیسر طاہر القادری کے سائیکل سے لینڈ کروزر تک کے ارتقائی سفر کا جائدہ جس پر نہائیت مضبط انداز میں تنقید کی گئی ہے جناب طائر القادری کا علمیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قول و فیل کی تضاد کا شکار رہے ہیں اس داخلی و خارجی دوہرے پن نے ان کی شخصیت کو بری طرح مسک کر کے رکھ دیا ہے ایک طرف وہ بینظیر بھٹو کو اپنی بہن قرار دیتے ہیں دوسری طرف محترمہ کو کرپٹ بھی کہتے ہیں ایک طرف وہ میاں نواز شریف کو سیکیورٹی رسق قرار دیتے ہیں دوسری طرف انہیں ایٹمی دھماکے کرنے پر مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ احتجاج اور ریلیوں سے ملک میں بدمنی پھیلے گی اور دوسری طرف وہ خود بڑے احتجاجی جلسے جلوس ریلیا منقد کرواتے ہیں ادھر کلچرل میلے کا انعقاد کرواتے ہیں تو ادھر میلات کانفرنس کا احتمام بھی بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں تو اس پر انہیں بڑی ایک طویل جو ہے وہ لکھا ہے مضمون اس کے آخر کا جو پیرگراف میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جناب طہر القادری کا یہ جرم نہایت سنگین ہے کیونہ انہیں محض سستی شہرت دولت اور سیاسی اقتدار کی خاطر ایسے خوابوں کا سہارا لیا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سریحاً توہیم پائی جائے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی ناباغہ روزگار اس حد تک ذہنی خلاش ہو سکتا ہے بارال اس کے اندر بہت ساری کتابیں اور بہت سارے آرٹیکلز اور بہت سارے کولم لکھے گئے ہیں میں نے آپ کے ساتھ نے وہ الفاظ رکھے ہیں جو دیگر اہل علم کیا رائے ہیں اور اپنی طرف سے پرسنلی میں نے صرف یہی بات رکھی ہے کہ جب ہم طالب علم تھے بچے تھے سیکھ رہے تھے تو اس وقت خبر ہی نہیں تھی کہ کیا معاملہ ہے لیکن جب معاملہ عشقار ہو گیا تو اینی ازادہ تفصیل میں میں نہیں جاتا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اگر میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں